میں صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان آج ہماری ایگزیکیٹیف بارڈی کی میٹنگ تھی الحمدللہ آشور کے سلسلے میں جو کامیاب رہی اور اس میٹنگ کے بعد ہم نے آشور خانوں کا دورہ رکھا تھا جس میں بی بی کا علاوہ نال مبارک بارگاہ اور بادشاہی آشور خانہ اور یہ سارے زیارتیں کمپلیٹ ہوئی ہیں ہماری اور بی بی کے علاوہ میں کافی اجوم دیکھنے میں آیا جگہ بھی چھوٹی ہے اس لیے شاید اور اتنی بارش میں بھی لوگ رہے اور ہم نے ساری سب کچھ نمائندگیاں پولیس میٹنگ میں کر چکے تھے جس کا اثر بھی دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کا بہتر ڈپلائمنٹ ہے شی ٹیم ایکٹیو ہے اور یہ سب آپ کی سہولت کے لیے ہیں ان سے استفادہ کیجئے اور مومنین کے لیے خاص طور پر میرا میسج ہے میں افیل کر رہا ہوں آپ سے کہ ٹریفک کے رولز فالو کریے مجالسوں کی جگہوں پر جہاں جہاں مجالس ہیں وہاں بلکل بے ہنگام پارکنگ مت کریے جس سے رکاوٹ آئے راستے میں اور میرا پولیس ڈپارٹمنٹ سے یعنی ریکوست ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پارکنگ کا انتظام ہم کو شاید اگر ممکن ہو سکے تو پرانی حویلی پیلی گیٹ میں کر دیجئے تو لوگوں کے لیے سہولت رہے گی اور مومنین کے لیے یہ پیام ہے کہ میری ایک آپ سے ہلتے جا ہے کہ ازاداری کا احترام کریں تبرک کا احترام کریں بارگاہوں میں بلکل سر چھکا کر چلیں اپنی انا فخر اور گھمن کو اپنے گھر میں رکھ لیں کیونکہ ہم یہ مظلوم کے ماتم کے لیے نکلے ہیں ان دنوں میں اور تبرک کا خاص طور پر احترام کریں اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ راستوں پہ خریباً 20 کلو 25 کلو شامل پھیکنے میں جا رہا ہے یہ بلکل بہت بری بات ہے پہلے تو غزہ ہے اور اس کے بعد وہ تبرک ہے اس کا احترام کریں آپ لوگ اور بارگاہوں کے جو خادمین ہیں ان کا احترام کریں کیونکہ وہ مولا حسین کے خادم ہیں ان کے ساتھ تعاون رکھیں اپنا اور خاص طور پر صفائی کا آپ خود سب سے پہلے ہر کوئی یہ جان لے کہ آپ اپنی قوم کے ریپرزنٹیٹیف ہیں ہر انفرادی شخص میں ہوں یا کوئی ہے تو یہ اگر کہیں چلتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اپنی قوم کا نمائندہ ہے آج مرکز کی جانتے ہیں کون کون گئے تھے آپ کے دورے میں میرے ساتھ میرے نائب صدر تھے سرپرس تھے نائب سرپرس رہے غائق علیقہ عباس ناف صاحب وہ ساتھ تھے اور جوئنٹ سیکریٹریز تھے اور کنٹرولرز تھے کون سے کون سے اچھو خانوں کے دورے کیا بی بی کا علاوہ بارگاہ نالے مبارک اور بادشاہی اچھو خانہ مجالیسوں میں جو بائنر وغیرہ لگا رہے ہیں اس تعلق سے کچھ بتیں گے مجالیسوں کے بائنر بہت ضروری ہیں لیکن اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ اپنی وقت جب ملیس کا تاریخ ہو جائے ملیس کا اختتام ہو تو فوری سب سے پہلا کام بائنر آپ نکال لیں تاکہ دوسروں کو اس کا موقع ملے کہ وہ اپنی مجالیس کا لگا سکیں اور یہ کئی مجالیس ختم ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی بائنر کھڑے ہیں سہروں کے بائنر بھی لگے ہیں تو آپ لوگ اس پر دھیان دیجئے کہ دوسروں کی مجالیسوں کے بائنر کے لیے تکلیف دے نہ بنیں یہ پولیس میں ہم جتنی بھی نمائندگی کیا ہیں ڈی سی پی صاحب سے بھی بات ہوئی ای سی پی صاحب سے بھی ہوئی اور خود کمیشنر صاحب کی جو تقریر رہی ہے کمیشنر آفیس میں کہ ہم سے ایک ہی اپیل ہے کہ آپ کے اندرونی جھگڑے ختم کریں اور اندرونی جھگڑے جو ہے اس کے لیے آپ کو اگر ضرورت ہے تو ہمارے مرکز سے استفادہ کریے بجائے آپس میں لڑنے کے ہم ایک مثالی محرم سامنے پیش کریں دنیا کے لیے کہ یہاں پر امن محرم گزرا ہے ازاداری کا مطلب صرف ازاداری ہوئی ہے ریاکاری میں ہم اللہ انہ نہیں چاہیے یہ ٹکراؤ یہ جھگڑے یہ فساد میری خواہش ہے میری اپیل ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے مولا حسین کا واسطہ آپ اس سے دور رہیں ہم ایک مثالی محرم مثالی ازاداری پیش کریں ہماری ذمہ داری ہے یہ یہ کہ آپ کے اندرونی جھگڑے بہت ہیں آپ لوگ اس کو کم کریے اور میری علماء سے اپیل ہے کہ آپ نے مخاطبت میں آپ جہاں پہ بھی منلس کو مخاطب کریں ذاکرین اور علماء میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ پانچ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے اگر آپ دس منٹ کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم دو منٹ احترام ازاداری اور احترام تبارک کے بارے میں ضرور ذکر کریں یہ بہت آپ کی اور میری ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ہم اگر احترام ازاداری کا نہیں جانے تو پھر محرم کیا کریں گے ہم کو ضروری ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنے آداب ڈسپلن میں آ جائیں اس کے بعد ہم جس کی ازاداری کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ انسانیت کے پیغامبر ہے مسنجر آف ایمیونٹی اور اس ماہم بتمیزی سے اگر ازاداری میں مصروف رہے ہیں جس سے کسی کو تکلیف ہوئے بہت بری بات ہے یہ اور آپ کسی بھی مسئلے کے لیے مرکز سے رجوع ہوئی ہے ہمارے کافی کنٹرولرز ہیں بڑی ٹیم ہے ہماری آپ کی خدمت کے لیے آپ کی مدد کے لیے ہم چوبیسوں گھنٹے تیار ہیں تارو شفا میں آفیس ہے ہمارا جہاں کوئی نہ کوئی تاک ملی جائے گا آپ کو آپ اس وعدہ کریے ہم کو موقع دیجئے ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں میں پھر ایک بار بولوں گا میں آپ شیعت کے آپ نمائندے ہیں ہر ایک انفرادی شخص اپنے مذہب کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اپنی قوم کو ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم ذریع بھی غلط حرکت کریں گے اگر تو دنیا کی نظر میں شیعت کا نام ہے ہم کالا شٹ پہنے ہوئے اگر اس میں ہم کوئی چھچورہ پن کرتے ہیں یا کسی غلط حرکت میں ہم کو ملویس پائے تو یہ تو ہماری قوم کی بات ہے ہماری قوم پر اس کا الزام آئے گا آپ مثالی ایک مثال پیش کریے دنیا میں میری بس یہی خواہش ہے آپ سب کا شکر گزار ہوں میں کوئی صدر تو ہوں ہی یہ صحیح ہے لیکن مجھے اپنا چھوٹا بھائی بڑا بھائی آپ جو مانتے ہیں مانیں آپ میری بات سنیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں کہ بالکل ہی آپ ایسی مثال پیش کریں یہ سال بدلاؤ ایک سے نہیں آتا ساری قوم کو بدلنا ہے مرکز ہاں ہاں آپ ضرور ہیں لیکن ایک آدمی بدلاؤ نہیں لا سکتا ہے آپ مثال بنیے میں شکر گزار ہوں ان تمام کا ساری قوم کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ اپنی صفحے اضا میں مجھے پائیں گے ہر دن ہر رات آپ لوگ کے بیچ میں ہوں گے اور میرا سارا مرکز ہے مرکز میں اکیلا نہیں ہوں ہماری ساری ٹیم ہے بابا ننجمن سارے آپ کے ساتھ ہیں آپ ان سے استفادہ کریے